ممتاز بنزانگار مجتبہ حسین نے تلنگانہ سٹیٹ اردو اکیڈمی کے مجلے قومی زبان کے جون کے شمالے میں مضمون گدھاشری کے اشارت پر قانونی نوٹس دیا ہے اور یہ مضمون ریٹائرڈ آئی اے ایس آفیسر محمد علی رفت نے تحریک کیا ہے مجتبہ حسین کو شکایت ہے کہ اس مضمون میں ان کا نام لیے بغیر ان کی تضحیق کی گئی ہے ترازین آپ دیکھیں یہ خاص باتچی مجھے اجازتیں آدھا انیس صاحب یہ یہ رسالہ خوبری زبان جو حکومت جلگانے کا ہے وہ میرے پاس آتا ہے رسالہ میرا ایسا خیال ہے کہ چار پہ پاس چھ دن پہلے یہ شام کے وقت یہ ڈاک آئی تو میں نے کھولا اس میں تو ایک مضمون مجھے نظر آ مضمون تو خیر کیا ہے وہ مگر ایک ایک گدھاشری کے نام سے کوئی ہوا آیا مضمون نظر سے آگزرا پہریر تھی وہ اور یہ شاید یہ یہ لکھاوا تھا محمد علی رفت ریٹائیڈ آئی ایس آفیسر لکھاوا تھا اور میں نے پسکوی روپیش کیا اس کا عنوان تھا گدھاشری اور یہ بھی لکھا تھا کہ ایک اور گدھے کی سرگزش کرشن چندر نے لکھا تھا اس کے بعد یہ دوسرے کرشن چندر نے یہ لکھنے کی کوشش کی تو یہ اس میں گدھاشری جب میں پڑھنے لگا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس میں جو اشارے ہیں وہ سب میری طرف اشارے تو خیر وہ تحریر تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو نہ مضمون ہے نہ وہ کوئی انشائیہ ہے نہ افسانہ ہے نہ کچھ ہے وہ بہرل وہ جیسی بھی تحریر ہے اس کے بعد میں نے دکھا کہ اس گدھاشری کو فرما روائے مملکت ریختہ اور شہین شاہ تنز و مزا کہا جاتا ہے تو میں نے کہا کہ چلو کچھی بات ہے ایک اور تنز و مزا نگار پیدا ہو رہا ہے کوئی تو میں نے اپنی طرف سے اس کا اشارہ سمجھا نہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ اس میں پوچھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گدھاشری جو ہے چنچولی میں پیدا ہوا وہاں میں سمجھتا ہوں شاہ دی کوئی اردو کا اندھی پیدا ہوا میری والدہ وہاں تھی جب میں پیدا ہوا تو وہاں میں میں پیدا ہوا چنچولی کہتے ہیں یہ چنچولی میں پیدا ہوا اس کے بعد یہ گلبرگہ پڑھنے کے لیے چلے گیا پھر انیس سو باون میں عثمانیہ انورسٹی سے اس نے پڑھنے کے تعلیم حاصل کرنے کا چھوٹو گیا ہر اشارہ بلکل واضح طور پر میری طرف اشارے ہونے لگے اس میں پھر یہ بھی کہنے لگا کہ سب یہ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ اشارے بھی ہوئے کہ اس پر پی ایس جی ہوئی ہے چار لوگوں کو پی ایس جی نہیں ان کیوں بھی معلومات وہ غلط تھی نوچ پہ اب تک بارہ پی ایس جی ہو چکے ہیں وہ چار انہوں نے تیروس میں لکھا اور کہا کہ یہ ترخی پسندوں میں رہتا ہے اور شرابی ہے پنا پتہ نہیں جو بھی جو ذہنی سطح ہے لکھنے والے کی وہ اس سطح کے حساب سے بعد میں میں نے اور بھی میری طرف بہت اشارے آئے کہ چین پنیسٹر کی دعوت میں جب اس کو بلائے جاتا ہے تو افطار پارٹی میں نہیں آتا یہ اور یہ اپنا پاؤں میں درد کا جو واقعی میرے پاؤں میں درد کی شکاہ ہے تو مجھے یہ پڑھ کے بڑا افسوس ہوا اور بھی اشارے ہیں بہت سے میں کیا تفصیل میں کیوں بیان کروں بہت سے اشارے اس میں میری طرف ہیں بلکل اور جب میں نے اس کے پوراں بعد میں نے اس کے مدیر کو قومی زبان کے مدیر کو پون کیا کہ صاحب یہ مضبون اس طرح شائع ہوا ہے آپ نے دیکھا یہ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت ذمہ دار جو سیکرٹری بھی ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب اس میں آپ کا نام ہے کیا اس کا نام تو نہیں ہے اس میں شامل آپ کا اس پر مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سطح ان کی یہ ہے کہ کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے اس میں اشارے بچہ بھی پڑھ لے وہ تو کہہ دیکھیں کہ یہ میرے بارے میں ہے تو خیر یہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ حکومت کے رسالے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تینتین دفعہ پڑھا گیا تینتین نفع پڑا گیا اس کے بعد مجھے حیرت ہوئی اور افسوس ہوا بہت تکلیف ہوئی ضرور ہوئی تکلیف ہوئی حالانکہ میں مذاہب نہ اڑھا جاتا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ایسے سب سے گھڑوں لوگ لکھیں مگر لکھانے کسی نے میرے بارے میں ہاتھ تک جو حسن شانی نظامی نے میرے بارے میں ایک جملہ لکھا تھا کہ جو مشتبہ حسین سے دشمنی کر سکتا ہے اس کے انسان ہونے پہ ضرور شبا کیا تھا میں نے ہمیشہ ساتھ دوستوں کے ساتھ اور اس کے زندگی ہو جاری اور ایک بات جو مجھے تکلیف دے لگی کہ یہاں تو ختم ہو گیا میں نے کہا اس کے بعد تو مجھے نوٹیس دینی تھی کیونکہ میں اپنی عزت نفس کا ہمیشہ میں نے خیال رکھا ہے اور میں نے کبھی اپنے اپنے عزت نفس کو ٹھس پہنچا جس نے بھی کوشش کی اس کو میں نے دور رکھا اس میں اسی حسنہ میں بہار اردو اکیڈیمی نے اعلان کیا کہ مجھے انعام دینے کا تو وہاں کے سیکریٹری مشتاق نوری نے جس دن مجھے انعام دیا جانے والا تھا اس دن محمد علی رفت نے جو انہوں نے کہا کہ میں آئے سبسر بول رہا ہوں مشتاق احمد نوری جو سیکریٹری اردو اکیڈیمی بہار کے ان کو کون کیا کہ آپ اس آدمی کو آواڈ دے رہے یہ مجرم آدمی ہے ملزم آدمی ہے اور آپ دیکھئے شام تک یہ جیل کے پیچھے بند ہوگا کم از کم ایسی سطح کے آدمی کو آپ یہ آواڈ نہ دیچے تو مشتاق احمد نوری نے کہا کہ صاحب آپ آئے سبسر ہوں گے مگر یہ اس طریقہ ہم کو ہمارا تاریخکار ہے ہم نے تین مہنے پہلے پوری ایک کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا اور ہم آواڈ یہ دیں گے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو کس طرح میرے بارے میں دنیا بھر میں پہلانے اس طرح کی افواہیں پھیلانا مجھے مجرم خرار دینا مجھے یہ اور یہ کون گرفتار کرنے والے ہوتے ہیں مجھے کہ شام تک یہ جیل میں رہے گئی آپ ایسے آدمی کو کیوں آواڈ دے رہے ہیں تو بہرحال مجھے تکلیف تو ہوئی خیر اس سے کوئی وہ نہیں مجھے حیدر آباد کے عدبی ماحول پر افسوس ہے میں حیدر آباد کا عدبی ماحول جب چھوڑ کے گیا تھا تو صاحب اتنا عالی ماروحرفہ تھا کہ مقدوم تھے سلیمان عریب تھے شاید صدیخ تھے کون نہیں تھا ترحسن آلہ خود میری اب میں واپس آیا جب اپنے بڑاپے کی وجہ سے کمدوریوں کی وجہ سے دوہزار ساٹھ میں میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ صاحب یہاں کا محول ٹرو ٹلی بدل چکا ہے اور زبال آمادہ ہے اور میں نے میرے باہر میں تو نکلتا نہیں گوشہ نشنی کی زندگی گزارتا ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے حیدر آباد کے عدبی ماحول پر اور یہ اتنا افسوسناک ہے کہ اور ایک آئیس افسر کا اس سطح پر گر جانا یہ مجھے بڑا تکلیف دے ہوا اور مجھے گدہ کہنے سے میں کوئی گدہ تو ہوتا ہے اور حکومت ہند کا سب سے اہم آباد جو پدمہ شریع ہے اس میں جملے لکھے ہوئے یہ پدمہ شریع یہ وہ جو بھی ہے اس کو بھی آپ یہ پر یہ گدہ شریع کو بھی آپ پدمہ شریع کے برابر سمجھی آپ تو اس طرح کے احانت آمیز مزامین لکھنے سے مجھے تو تکلیف تو ہوئی مگر جب پڑا تو ہوئی مجھے بعد میں پھر جھٹک جاتا ہوں ذہن سے اپنے تو یہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور ظاہرے کے اور لوگوں نے میرے پاس پچاسوں پون آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ سب اس آدمی نے اس کو اتنی تمیز نہیں کہ بھوڑے بن میں اور مزا میں اس کو کہیں مزا کا دور دور تک اس کو ادراک نہیں ہے یا تمہارا نہیں میں نے خامنونی کامر کروائیے کہ نوٹس تو بھیج دیا میں نے نوٹس تو بھیج دیا میں نے سیکریٹری دانا کشور جو ہیں ان کو بھی بھیج آئے اور شان آواز خاصی میں ان کو بھی بھیج آئے جو مدیر ہیں ان کو بھی بھیج آئے اور ان کے پرینٹرز کو بھی بھیج آئے خود ان کو بھیج آئے جو مضمون نگار جو کہتے ہیں جس طرف جیسا بھی مضمون لکھتے ہوں تو مضمون نگار کو بھی بھیج آئے اور میں انتظار کروں گا انتظار کیا کرنا ہے مجھے کرمینل اور سیبل دونوں کیسز کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت خطرناک جو ہے نا حوالے ہیں بہت خطرناک لہجہ افتیان کیا گیا تو میں کرنل بھی پیس کروں گا سیبل بھی کروں گا ازالہ حصیت اورفی کا دعویٰ تو ضرور دائر کروں گا کیونکہ اس کے اندر واضح اشارے ہیں نا جا پہلی اور دوسری چاہتے ہیں چاپیں یا نہ کریں وہ تو حکومت اندرہ پردیش کا پیسہ ہے حکومت تیلنگانے کا تیلنگانے کا پیسہ جیسا چاہیں وہ خرچ کرتے رہیں ارے سرکاری عدداروں کی ذمہ داری ہے کہ کسی شخصی شخص کے خلاف اپنے رسالے کو استعمال نہ کریں آپ حکومت کا پبلیسٹی کرتے رہے میرے خلاف پورا پرچا لگاوا ہے کہ سب اس میں یہ لکھی ہے اس میں وہ لکھی ہے اور اس طرح کے ایک دو مضامین ان کے پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں اس میں بھی کسی کے بارے میں واضح اشارتیں کسی کے تو تصحیق آمیز احانت آمیز مضامین کی اشارت سے گریز کرنا چاہیے برحال میں جی جنہوں نے خائم کی تھی وہ بنیازی طور پر انیس سو باسٹ میں جب یہ زندہ جلان کا وہ شروع ہوا تو اس کے پیچھے ہمائت اللہ تھے علی صاحب میں آتے ہیں یہ لوگ تھے سب یہ لوگ تھے انہوں نے زندہ جلان خائم کی انیس سو باسٹ میں ہی میں نے بھی لکھنا شروع کیا اور انیس سو چھا اس سے پہلے مشاعرے کرتے تھے چھوٹے چھوٹے مشاعرے کرتے تھے انیس سو چھاسٹ میں جب میں تنزو میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ تنزو میزا کی ایک ایک کانفرنس کی جائے تو پہلی کانفرنس انیس سو چھسٹ میں انیس سو چھسٹ میں ہوئی تھی جس کا میں سیکرٹی تھا اور میں نے حمایت اللہ وغیرہ کو کہہ کے زندہ دلان کے حوالے سے وہ زندہ دلان کے بینر کے طرح رکھا تھا ساری پلاننگ میری تھی اور حمایت اللہ نے اور ان کے ساتھیوں نے اس وقت ایک پڑا محال تھا کیسے کیسے مزانگار اس وقت تھے حمایت اللہ تھے اور جو ہے سرور جنڈا تھے مرزا شکور بیگ تھے اور علی صاحب میاں تھے اور آرٹس کیسے تھے سلیمان تھے اور کئی یعنی محمد سلیمان سے لے کے اور یہ لوگ جب حمایت اللہ کرتے تھے اصل میں یہ ساری کاروائی اس کے پیچھے عملی طور پر حمایت اللہ کا حاضر آئے اور بعد میں میں نے محسوس کیا کہ حمایت اللہ کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی گئے اور انہیں کچھ نیچہ دکھانے کی تو میں نے ایک کتاب بھی چھپوائی تھی نظر حمایت اللہ جو پچھلے سال شاہ ہوئی حمایت اللہ اصل میں ایک بے حد بے لاؤس آدمی تھے انہوں نے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے ملکے میں تو انہیں 1966 میں اس سے یعنی مطلب ان کو شامل کیا اپنے ساتھ پہلی کانفرنس کے اندر جس کا افتتہ مقدوم ویدین نے کیا اور کشن چندر نے اس کی صدا رکی تھی اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہیں حضر آباد کنزو میزہ کی راج دھانی بنائی ملہ جگہ پھر میں 1973 میں ڈلی چلا گیا اور اس کے بعد سے بڑا عرصہ میں نے وہی گزارا اور وہاں بھی رہ کے میں نے زندہ دلان کے لیے سارا جو بھی کرنا تھا جو کیا کونسا تنازہ ہے وہ صاحب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرے پاس یہ ایک دن جو تو میں نے ریزائن کر دیا تھا میں نے اس میں اپنے ریزگلیشن میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ہیدر آباد کنزو میزہ کی راج جانی سمجھا جاتا تھا مگر اب اس میں اس کے اس ادارے کی میں نہ دور دور تک کوئی بے لاؤس تخلیخی فنکار نہیں ہے کوئی بھی مزان کا تخلیخ کار تو ہے ہی نہیں اس میں کوئی بھی نہ کوئی مزا لکھ سکتا نہ کوئی وہ کر سکتا کوئی خدا نے نک شیر کہ سکتا گندہ لطیفے کبھی یہ سنائے جا رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو میں نے یہ دیکھ کے مجھے تکلیف ہوئی بلو لطیفے زندہ دلان کے عدد داروں نے سننا ہے تو میں نے پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی اب میں اس سے وابستان نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد سے کہ میں اپنا انجان ہو گیا تھا چھے ہو جو چھپتا رہے آتا رہے میرے ساتھ کچھ یعنی بات میں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں تو میں نے کہا یار اس سے میرا کوئی تعلق نہیں کہ بھئی زندہ دلان کیے یہ اصلی زندہ دلان ہم ہے کیا ہے میں نے کہا یار یہ چھوڑو میں نے منا کیا کہ یہ سب بے کار چل لے تو جیسا ختم ہو گیا اپنا زندہ آپ ہمارے سرپرد یا ایک دن آگئے گھر پہ ہوں ایک دن گھر پہ آگئے آتا ہی مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں تو آگئے ہوں آگئے اور آتا ہی جو میرے دلے میں ہار پینایا اور کھٹا کر تصویریں لیں میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو کہہ لگے نہیں ہماری زندہ دلان ہمارے حصے میں آگئی ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں اور آپ اس کے سرپرستے عالمینے کا خبردار جو آپ نے میرا نام لیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں زندہ دلان سے میں الگ ہو چکا ہوں اب میں کسی بھی طریقی زندہ دلان میں نہیں جانا چاہتا جو ختم ہو چکا ہے حضر آباد میں تنزو وزا کا محول نہیں آپ صرف بےہود جی اور اس طرح کا بھونڈا پن اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہا ہے سب برماد ہو چکا ہے اب اس کو یہی ختم کیجئے مجھے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے نہ مرے پاس کبھی وہ ہاتھیں نہ میں ان سے ملتا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی میرے خلاب بھی کچھ کہا تھا کچھ وہ الگ الگ داستان مگر میں ان کی سرپرستی کا کہہ رہا ہے بھائر کہ جب ان کی سرپرستی ہے میری کائے کی سرپرستی سرپرستی ہم میں کر سکتا ہوں سرپرستی نہیں کر سکتا ہاں تو یہ برحال میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے جو بھی ہوا مجھے اس سے کوئی نہیں آپ مجھے جیل بھیج رہے ہیں یہ اب وہ کہتے ہیں ان کو بھیج کے آپ مجھے جیل بھیج رہے ہیں تو ان کی سطح کا اندازہ ہو رہا ہے مجھے اچھی بات ہے سب بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ کہ بریحال حضر بات کا محول صاحب خوش اچھا ہو ادبی محول ادبی محول دن بہت دن گھٹیا سطح پر پہنچتا جا رہا ہے ایک دوسرے کی ٹانک کھیچنا ایک دوسرے کے بارے میں بھولنا اسی لئے میں حضر بات کے محول میں جاتا نہیں بہت کم بہت کم جاتا ہوں میں وہ ایسے بھی میری اپنی وہ ہے میں گوشہ نشینی کی پڑھنے وڑھنے کا کام کرتا ہوں